اسلام علیکم دوستوں میں سید نوید جعفری پاکستانی حکومت نے بقاعدہ طور پر آورسیز کے پیٹ پہ لات مار دی ہے چند پی ٹی آئی کے لوگ جو یورپ میں آکے امریکہ میں انہوں نے اسائلم لیا ہے یعنی کہ یہاں انہوں نے بتایا کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے تو ہمیں یہ اپنا دی جائے تو ان کی وجہ سے پورے پاکستان اور ساتھ ساتھ تو کشمیری رگڑے ہی جاتے ہیں ان کی پیٹ پہ لات ماری ہے جو بھی کسی بھی ملک میں پاکستانی یا کشمیری آکے اسائلم لیتا ہے یعنی کہ سیاسی پناہ لیتا ہے اب اس کو نیو پاسپورٹ نہیں ملے گا یعنی کہ اگر کسی کے پاس کوئی ہے تو وہ تو ہے جب اس کی ڈیٹ آور ہو جائے گی تو جا کے رنیو نہیں کرا پائے گا اس کا ریزن کہ آپ نے وہاں سیاسی پناہ لی ہوئی ہے تو یہ انتہائی برا اقدام ہے اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں میں یہ آخر ان سیاستدانوں کی لڑائی میں عوام ہی کیوں عوام ہی کیوں پیستی ہے یہ آور سیز پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کی ہی وجہ سے یہ ملک کا پائیا چال رہا ہے یہ جو بڑییں بڑییں گاڑییں اور یہ ان کے بچے جو یورکوں میں جا کے پڑھتے ہیں بینک بیلس ان کے بڑے ہوئے ہیں یہ انہی کی بدولت ہیں اور ان کی ٹانگیں کھچی جا رہی ہیں پہلے تو ان کا ووٹ کا حق چھنا گیا اور اب یہ اقدام کیا گیا یہاں چند روز پہلے عمران ریاض صاحب حج کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے روک کے پکڑ لیا کہ آپ حج کیوں جا رہے ہیں اور یہ حکومت وہی چیز کے دوڑ دوڑ کے جا کے حج عمرے کرتی ہیں یعنی بلی سوچ ہوئے کھا کے حج کو چلی اور جب کوئی دوسرا جائے تو اسے پکڑ لیتے ہیں اتنا ڈار کیوں ہے یہ کیا خوف کی فضاء ہے پاکستان میں لاکمونیت ہے انصاف ہے ہی نہیں یہ کیا ہے میرے حیال سے انقلاب آ رہا ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ سمندر کی خوموشی کے بیچھے ایک بہت بڑا تفان ہوتا ہے تو یہ عوام پہلے تھوڑی سی اٹھی تھی اب ابھی بھی خوموش ہے لب کھل گئے تو ایک باری یہ جب آئیں گے تو پھر یہ ظلم سب خاک ہو جائے گا تو یہ کشمیر کی بات کریں ازار کشمیر میں بھی جو وہی فضاء ظلم کی چال رہی ہے کشمیری الحمدللہ الحمدللہ جاگیں پر زور مضعمت کر رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں حسینی نکلیں یزید کے خلاف تو انشاءاللہ حق فتح کی ہوتی ہے چند ماہ پہلے جو پاکستانی حکومت نے یورپی یونین نے کہا تھا کہ ہمارا ملک صحیف ہے اور ہمارے جو لوگ آتے ہیں انہیں اسائلم نہ لیا جائے یورپی حکومت نے یورپی یونین نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ پہلے اپنے ملک میں انصاف لائیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کے ملک میں پاکستان میں کتنا آمن ہے تو اس کے بعد پاکستانی حکومت نے یہ اقدام کا شروع کر دیا تو یاد رکھیں کہ یہ ایورسز پاکستانی اگر پیسہ روک لیں تو آپ کا کیا بنے گا ویسے بھی ان کو ٹنشن دونی ہے کیونکہ یہ کرزہ لیتے ہیں تو ان کا اپنا نظام تو چلتا رہا ہے کیونکہ کرزے بھی اپنا مال بناتے ہیں عوام پہ تو لگاتے نہیں ہیں یہ ملک پہ لگائیں تو پھر انہیں ٹنشن ہو کے ایورسز پاکستانی نہیں بھیجیں گے تو ایک اونمی نیچے چلی جائے گی تو بہت مسئلہ ہوگا کیونکہ ان کو ٹنشن ہی نہیں ہے ان کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ جو کرزہ لیتے ہیں ان میں سے یہ اپنا حصہ نکال لیتے ہیں اور باقی آنے والا روتا ہے اور عوام خون کے آنسوں روتی رہتی ہے تڑک تڑک کے مرتی رہتی ہے تو پشی کرتی رہتی ہے کیا بولو میں آئے عوام جاگ تو اے عوام سیز پاکستانی اور کشمیدیوں اب آپ کی باری ہے اٹھو اور اپنے حق کے لیے لڑو ان ظالم حکمرانوں کے سامنے قلمہ حق بلان کرو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی